اسلام علیکم فرنس شیال گوڑ پیجن کلاب میں ہوں شامدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک نسخہ لے کر آیا ہوں کبوتروں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لئے بہت زبردست نقصہ یہ اور بہت سستا بھی ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا جی جب کبوتر آپ دیکھیں آپ جب دیکھیں کہ کبوتر ہمارے دھانا کھا رہے ہیں پھر بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں ان کی ہڈیاں نہیں کر رہی ہیں سپر نہیں کر رہی ہیں ان کی اور دھانا کھا کر ایک سائٹ پر بیٹھ جاتے ہیں جا کر جب آپ کو ایسا لگے تو آپ نے جی یہ انرو شیل ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں سب دوست یہ جی انرو شیل اس کی قیمت ہے 250 کی قیمت ہے 250 کی قیمت ہے تو آپ نے دو لیٹر پانی میں ایک ڈکن اس کا استعمال کرنا ہے دو لیٹر پانی میں ایک ڈکن اس کا استعمال کرنا ہے اسی جو اوپڑا جو یہ ڈکن آپ نے استعمال کرنا ہے ایک ڈکن دو لیٹر پانی میں اور کبوتروں کو پیاسا رکھ کرنا کبوتروں کو پیاسا رکھ کر آپ نے یہ استعمال کرنا ہے اور آپ پھر اس کا ریزلٹ دیکھنا ماشاءاللہ بہت ہی ریزلٹ آئے جی اس کا آپ کے کبوتر بیمار نہیں ہوں گے اس سے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جو اگر آپ کے کبوتر بیماری میں ہے تو پھر بھی یہ آپ کو اچھا ریزل دے گا آپ کے کبوتر کو بیماریوں سے مفود دور لے جائے گا تو بہت ہی اچھا نقصہ ہے ہم دوستوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی آج اس کو یوز کرنے لگے ہیں تو سوچا دوستوں کو بھی دوستوں یہ آج استعمال کرنے لگے تھے پھر ہم موسم کی تبدیلی ہے تو استعمال کر لینا چاہیے بہتر ہوتا ہے ہم پہلے بھی یہ استعمال کرتے ہیں آج اس استعمال کرنے وقت ہم نے دوستوں کو بھی اس کا طریقہ بتا دیں اور اس کے فائد بتا دیں سب دوست استعمال ضرور کیجئے گا دیکھیں دوست اب یہ کھولنے لگے ہیں اس کا آپ دکھاتا ہوں یہ کھولنے لگے ہیں طریقہ بھی دیکھ لیں یہ ہم نے کھول لی یہ دیکھ لیں یہ سیل ہے سیل بھند ہے ابھی تو سیل آپ جو بھی اچھتی کھل ہو گئے آپ اس سے سیل کھولنے اس کی جی یہ کھول لی سیل یہ ہم نے سیل کھول لی ہے جب اس کا ایک ڈکن ایک ڈکن جی یہ دیکھ لیں یہ ایک ڈکن ہو گیا یہ ایک ڈکنہ آپ نے دو لیٹر پانی میں ملانا ہے اور کبوتروں کو پیاسا رکھ کر پلانا ہے یہ ایک ڈکن مکس کرنا ہے یہ ایک ڈکن مکس کر لیا اور دوستو یہ میں بتانے لگا ہوں کہ اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا سب دوستو یہ سن لیں آپ نے اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا کم از کم دائل سے تین منت بعد اس کا استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے یا اس سے بعد بعد میں کر سکتے ہیں لیکن پیلے نہیں کرنا کیونکہ اس کے نقصانات بھی ہیں کیونکہ یہ زیادہ استعمال کرنے سے جو آپ کے پریڈر کے بوتو رہیں گے وہ بودھ ڈالنا چھوڑ سکتے ہیں احتیاط بھی بہت ضروری ہے اس لئے میں آپ سب دوستوں کی یہ بات شیئر کی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کرے تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ سب دوست کو مل سکیں اوکے ہدا حافظ